بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ایک ایسی فیملی میں موجود ہوں یہ بہن آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں ان کے میاں یورپ جانے کے شوق میں یہاں سے ڈنکی لگا کے گئے تھے وہ کہتے تھے کہ میں یونان جاؤں گا اٹلی جاؤں گا یورپ چلا جاؤں گا لا پتہ ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں چلے گئے ان کو بھی ان کی کوئی خبر نہیں ہے کوئی کال نہیں آئی کوئی فون نہیں آیا یہ بڑی مشکل زندگی بسر کر رہی ہیں اس کے بعد ایک بیٹی جوان ہے دو بیٹی ہیں چھوٹی ہیں ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے ان کا سکول گیا ہوا ہے تو بڑے مشکل حالات ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم وآلیکم سلام اچھا بتائیں کہ میاں کو کیا شوق تھا کہ باہر جانے کا آپ نے روکا نہیں ان کو بھائی انہوں نے کہنا دا سی کہ میں جنان جاؤں گا انہوں نے شوق بھی سی کم کرن دا تو وہ گیا نہیں تو انہوں نے کوئی پتہ نہیں وہ رستے میں کال کوئی رابطہ ہوا ہی نہیں ان سے نہیں ہوا تو اچھا بتائیں کہ پھر ان کے ماں باپ نے یا کسی نے کوئی کوشش نہیں ان کو ڈھونڈنے کی آپ نے کوشش کی کی ہے ڈھونڈنے کی لیکن کوئی پتہ نہیں چلا کوئی ان کا دوست ان کے ساتھ نہیں گیا جس سے آپ کو پتہ چلتا نہیں مجھے نہیں پتا دوست ہے یا نہیں ہے لیکن وہ خود ہی گیا خود ہی گیا ہے خود ہی گیا ہے خود ہی گیا ہے بیٹیوں کے ساتھ کیسے زندگی عزار رہی ہیں بڑی مشکل سے پہلے میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ رہتی تھی وہ رکھتے تھے انہوں نے بھی مجھے نکال دیا ہے کار سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا تو واپس نہیں آیا تو تم بھی جاؤ اپنا کار کما کے کھاؤ تو اب میں اپنی امی کے پاس آئی ہوئی ہوں تو اپنی نظام چاہ رہا ہے نہیں تو آپ اپنی امی کے ساتھ رہتی ہیں تو پھر کیا آپ کے بھائیوں میں سے کوئی آپ کو کر کے کھلاتا ہے آپ کے ابو کرتے ہیں کون کرتا ہے آپ کے گھر کا نظام کون چلاتا ہے نہیں کوئی بھی نہیں کرتا میں خود کرتی ہوں میری ایک بیٹی ہے وہ کام کرتی ہے آپ کی بیٹی کام کرتی ہے وہ کوٹھی میں رہتی ہے دن رات کام کرتی ہے تو تھوڑا بہتا میں کرتی ہوں دن رات رہتی ہے کوٹھی میں تو وہ پیسے تو بڑی مشکل سے گھر کا نظام چلا رہی ہوں تو اچھا بتائیں کہ جو لوگ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سے آپ کی کیا اپیل ہے بھائی اپیل یہی ہے کہ ہماری مدد کریں میری ایک بچی بمار ہے میں خود بھی مریض ہوں مجھ سے کام بھی نہیں ہوتا تو بس تو اچھا بیٹے کو تو آپ تعلیم دلوارہی ہیں بیٹا چھوٹا ہے ان بیٹیوں سے تو بیٹے کو تو تعلیم دلوارہی ہیں تو ان دو چھوٹی بیٹیوں کو بھی تعلیم دلوارتی ہیں بس حالات ہی نہیں ٹھیک ہے ایک بیٹی یہ بمار ہے اس کو دمہ ہے تو میں خود بھی بمار ہوں تو بس حالات ہی ایسے ہیں کہ نہیں تعلیم دلوارہ سکیں تو سرکاری سکول قریب نہیں ہے کوئی سرکاری سکول میں ان کو بھیجیں لازم تعلیم دلوائیں جو تعلیم جو شعور ہوتا ہے انسان کو اس سے انسان بدل جاتا ہے بس پریشانیاں کی وجہ سے نہیں بھیج سکیں پریشانیاں اتنی سی کہ بس بچوں کے یاد ہی نے رہا تو اچھا اگر اب وہ کہیں سے آ جاتے ہیں تو مل جاتے ہیں تو آپ کتنا خوش ہوں گے ان کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوں گے کیوں نہ ہوں گے جو پریشانیاں دیکھی ہیں ان کے بغیر تو خوش ہوں گے کیوں نہ ہوں گے تو یہ بیٹی بڑی ہے اس کی شادی نہیں کی کرنی ہے شادی لیکن جہیز کے لیے پیسے نہیں ہیں جدھر بھی کرو وہ جہیز مانگتے ہیں کہ جہیز دھو پھر شادی کریں گے ان کی ڈمانڈے ہوتی ہیں یہ چیز ہو وہ چیز ہو لیکن میرے پاس تو کھانے کیلئے پیسے نہیں ہے تو میں جہیز کہاں سے دوں کہاں سے دیں گے ناظرین آپ نے اس بہن کی باتیں سنی جو لوگ بھی مجھے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو شوقین ہیں باہر جانے کے جو ڈنکی لگانا چاہتے ہیں تو وہ خدارہ اپنے پاکستان میں رہیں یہ ایک بڑا عظیم ملک ہے اس میں جب ہم کام کریں گے ہم محنت کریں گے تو اس سے بہتر ہم کما سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم یہی پہ کام کریں اپنے ملک کی خدمت کریں تو آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں بڑی مشکل حالات ہیں ان کے اپنے امی کے ہاں رہتی ہیں تو مقام ایک چھت تو ان کو ملی ہوئی ہے لیکن جو ان کی انکم کا ذریعہ کوئی نہیں ہے ایک بیٹی کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے کئی کام پہ وہ کتنے بیچاری کما کے لے کے آتی ہے بہت زیادہ مشکل زندگی ہے ان کی ایک بیٹی جوان ہے اس کی شادی کے لیے پریشان ہے اچھا بتائیں کہ کوئی کام بھی کر سکتی ہیں آپ اگر گھر میں رہے کے کوئی کام آنجی مجھے صلائی مشین کا طریقہ آتا ہے یعنی آپ کپڑے اچھے سلائی کر سکتی ہیں آنجی کپڑے اچھے صلائی کر سکتی ہوں لیکن میرے پاس مشین نہیں ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں مشین لے لوں یعنی آپ کے پاس پیسے مشین لینے کے بھی پیسے نہیں ہیں تو اگر آپ کے پاس مشین ہو گھر میں صلائی کریں تو آپ کا گھر کا گزر بسر اچھا ہو جائے گا آنجی ہو جائے گا ناظرین آپ نے ان کی بات سنے کہ اگر کوئی بندہ ان کو سلائی مشین بھی لے کے دے دے تو یہ اپنا گھر چلا سکتی ہے ناظرین جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایسے جو گریب اور نادار لوگ ہیں جو زمانے کے ستائے ہوئے ہیں جن کے حالات پہلے ٹھیک تھے اور ایک دم سے بدل گئے کوئی ایسا واقعہ ان کے ساتھ پیش ہوا تو وہ بدل گئے ان کے حالات تو ان کی مدد کرنا ہوتا ہے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں تو سامنے سکرین کے اوپر ایک نمبر شو ہو رہا ہے جس پہ ان کا جیز کیش اکاؤنٹ بنا ہوا ہے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں تصدیق کریں تصدیق کرنے کے بعد آپ اپنی مرضی سے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں